ہم ڈسکیس کرتے ہیں پڈ ڈگری کو کیونکہ ہم لوگوں نے آگے چاہ کے پیٹرن آف انہائیٹینز کو ڈسکیس کرنا ہے پیٹرن آف انہائیٹینز کو تب ہی ہم سمجھ سکیں گے جب ہم پڈ ڈگری کو سمجھ سکیں گے پڈ ڈگری بیسیکلی ہمارے پاس ایک پروسیجر ہے ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم جو ہے جنیٹک ریپریزنٹیشن کرتے ہیں کسی بھی فیملی ایک اس کو ہم فیملی ٹری کا بھی نام دیتے ہیں یعنی کہ اس میں ہم بتانے کی یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ٹریڈز کی ہوتی ہیں وہ فیملی در فیملی چھڑتے ہیں کوئی بھی ڈسیز ہو کوئی بھی جو ہے وہ ٹریڈ ہو وہ کس طرح انہائیٹ کیا جاتا ہے پیرنٹ سے آف سپرینگز میں پھر آف سپرینگز میں سے نیکس جنریشن تک اس طرح جاتے ہیں پڈیگری اس طرح کے ٹریڈز کو یا پڈیگری میں زیار کرنے کے لیے ہم کچھ سٹانڈیڈائیڈ سیمپلز یوز کرتے ہیں جس کی مجل سے ہم جو ہے اس کو جو ہمارے پاس جنیٹک ٹریڈز ہوتی ہیں اس کو زیار کر سکتے ہیں پڈیگری جو ہوتی ہیں وہ خاص کا سٹریس فائبروسیس کی اگر بات کرنے کریں یا پھر فینال کیوٹین ایریا کی بات کریں گے پڈیگری جو ہوتی ہیں وہ خاص بات کریں ان کیسز میں ہمیں جو ہے پڈیگری بہت زیادہ ایکوریٹ نظر آتی ہے پڈیگری جو ہمیں ہیں کوئی کوئی بہت زیادہ مدد کرتی ہے سب سے پہلے آپ لوگ چاند لیں کیونکہ یہ جو پڈیگری کا جاننا ہے آپ کے لیے بہت زیادہ امپارٹ ہے میرا آگے کا سارا لیکچر اسی کے اوپر بیس کیا رہا ہے فرسٹ ون نارمل میل اپی ڈسکیس ای باؤٹ دی نارمل میں ان پڈیگری بھی شو اور بھی ریپیزنٹ دی نارمل ڈبل scare پیگری باست ٹگریہ نارمل ڈیگری بھی شو اور مل نارمل schwer Fernando نارمل میل بھے اس جو season by this basket with fill it's not important that's always we fill it with red color it's dependent on you کہ آپ کس color سے اس کو fill کرتے ہو similarly جو ہمارے پاس affected female ہے اس کو ہم جو ہے وہ اسی دائرے سے لیکن fill دائرے سے اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اٹیروزائیگوٹ کنڈیشن ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم fill off جو ہے بلینک چھوڑتے ہیں اسی طرح فی میلز کے کیس میں بھی ہم یہی کرتے ہیں اب اس کو ہم کیوں چھوڑتے ہیں کیونکہ اس اٹیروزائیگوٹ کنڈیشن میں ہمارے پاس کیا یہ دو ڈیفرنٹ جینس نے لیا ہے میں بھی یہ کیریئر ہو میں بھی یہ نارمل جینس ہو اس وجہ سے ہم اس کو اور اس طرح ریپریزنٹ کرتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں میں نے کیریئر کو بھی اسی طرح کی ڈائیگرام سے شوڑ کیا ہوا ہے لیکن وہ ایک سٹرڈیڈائز نہیں ہے آپ اس کو کسی طرح بھی شوڑ کر سکتے ہو نیکسٹ ہمارے پاس ہے میریج میریج کو دو بندوں کے درمیان جو شادی ہے اس کو ہم اس طرح شوڑ کرتے ہیں یہ میل کو ہم نے شوڑ کیا ٹھیک ہے یہ فی میل کو شوڑ کیا اور یہ جو لائن ان کے درمیان ہے یہ میریج کو شوڑ شوڑ کر رہی ہے اگر آپ دو میریج کو شوڑ کریں گے تو پھر اس کے لئے آپ کو نیکس الادہ پراک کی آنکی لائنس بغیرہ سیمبر شوڑ کرنے پڑیں گی نیکسٹ آف سپرنگ کو میریج یہ امام نے دو آس لوگوں کو میل آفی می کو ہم نے شوڑ کر دیا اب ان کے یہ اس لائن کے ذریعے ہم آف سپرنگ کو شوڑ کرتے ہیں جنہیں کہ یہاں پہ یہ ہم نے لائن لگا لی اب اس کے انڈر جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ سارے ان کے آف سپرنگ ہیں ان کے بچے ہیں ٹھیک ہو گیا اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم نے اس طرح یہ میل کو یعنی کہ یہ ان کا سن ہے بوائی ہے یہ انہی کا کیا ہے ڈھٹر ہے ٹھیک ہو گیا اب نیکسٹ جو اور کیس آپ کو دکھانا تھا وہ ہمارے پاس ہے مونوزائیگوز ٹوینز یہ مونوزائیگوز آپ جانتے ہیں کہ مونوزائیگوز سے جب بنیں گے تو سیم سیکس ہوگا اب یہاں پہ میں نے ایک سیمپل میں میل شو کیا ہوئے آپ فیمیل بھی ڈاک سکتے ہو اگر وہ مونوزائیگوز ہوں گے تو آپ ان کو اس طرح کی لائن سے شو کریں گے اگر آپ یہ ہمارے پاس جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ ان کے بار تو ہوئی ہے فارش سیمپل یہ ایلڈر ہے یہ جو ہے نا وہ اسے چھوٹے والی ہے جو بھی لیکن یہ مونوزائیگوز میں آپ اس طرح کی لائن سے شو کروں گے اور سیم سیکس ہوگا ٹھیک ہے ڈایزائیگوز سنز میں آپ اس کو دبارہ سے اسی طرح کی لائن سے لیکن سیکس یہاں پہ چینج ہوگا یہ ہمارے پاس کچھ ڈگری کے رولز تھے جس کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہوگا اور اسی چیزوں کو سمجھیں مدد دے گی ناکس پیٹرن آف انہائیٹنز ابھی ہم یہ ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں کہ انہائیٹنز یا کریکٹر پیرنٹ سے آپ سے پرنگ میں کس طرح ٹرانس میٹ ہوتے ہیں اگر پیٹرن آف انہائیٹنز کی بات کریں تو ہمارے پاس چار سے پانچ پاسیبیلٹیز بنتی ہیں پہلا ہمارے پاس ہے آٹوسومل ڈومیننٹ پاسیبیلٹی ٹھیک ہے آٹوسومز ہیں آٹوسومل کروموسوم ہے لیکن ڈومیننٹ ہے سیکنڈ پاسیبیلٹی ہمارے پاس ہے آٹوسومل ڈسسیب تھرڈ پاسیبیلٹی ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ایکسلنگ ڈومیننٹ ایکسلنگ ڈسسیب وائلنگ اور مائٹوکانٹیول انہائیٹنز اب ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آٹوسومل ڈومیننٹ ٹائپ آف انہائیٹنز اس طرح کی انہائیٹنز کیا ہے اس طرح کی انہائیٹنز میں ہمیں صرف ایک میوٹنٹ کاپی جو جینس کی ہوتی ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے کسی بھی پرسن کو اور اگر ایک میوٹنٹ کاپی جینس کی آ جائے جو تو وہ اس کو پرسنس میں ڈس آرڈر کاز کر سکتی ہے یجلی اگر دیکھا جائے تو آٹوسومل جو ڈومیننٹ کریکٹرز ہوتے ہیں اس سے امراض کیا لیتے ہیں اس امراض کیا ہے آٹوسومل کی ڈیزیز ہے سیکس کرونسومل کی نہیں ہے لیکن ڈومیننٹ ڈیزیز ہے اکی یہاں تک ہم سمجھیں سیکنڈ ون جو چیز ہے کہ زرہ تر جو لوگ ہوتے ہیں اس میں ان کا ایک جو پرنٹس میں سے ایک کوئی جو بندہ ہوتا ہے اس کو یہ ڈیزیز ہوتی ہے یا پھر فادر کو یا پھر مادر کو یہ ڈیزیز ہوتی ہے اور فیفٹی پرسنٹ چانس ہوتے ہیں کہ جو ینگ من ہوگا اس میں یہ ڈیزیز کاز ہوگی ٹھیک ہے اب فیفٹی پرسنٹ چانس کیسے ہوتے ہیں ہم اس کو ابھی سے ڈسکس کرتے ہیں فار اگسیمپل آٹو سومس کی میں بات کیا رہا ہوں یہ میرے پاس چھو ہیں چار کرومسومس ہیں یہ ہمارے پاس فار اگسیمپل وہ کرومسومس ہیں جس کے اوپر ڈیزیز موجود ہے ٹھیک ہے اب اس نے جب ہمارے پاس جو کریکٹرس ٹرانسمنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس نے یہاں سے ایک ہمارے پاس کریکٹر اپنے پیرنٹس سے لیا ٹھیک ہے فادر سے اور ایک ہمارے پاس اپنے مادر سے لیا ٹھیک ہے اب دوسری چانس کیا ہے ہمارے پاس یہ والا جین سے یہ نارمل جین یہ نارمل جین اب دیکھنے صرف اس کا ایک یوالا پیرنٹس جو تھے اس فائزیاں پر اس کی مادر ہے اس میں یہ پرابلم مچود تھا اب 50% تھے دیکھیں 50% چیئے تھے یہ والا جین اگر جو سائکورٹ بننے میں اگر یہ پارٹ پلے کر رہا ہے تو دیفنیٹلی اس میں یہ ڈیزیز کے آس ہو جائے گی اگر یہ نارمل جین اس میں پارٹ پلے کر رہا ہو تو اس میں ڈیزیز کاس ہونے کے چانسے جو ہوں گے وہ منیمائز ہو جائیں گے اس لیے ہم کہتے ہیں they have always 50% chances of transmission of disease in this case اگر اس کی اگزیمپل کی بات کی جائیں تو ڈیزیز کے اگر ہم بات کریں تو انکنٹرولیبل مومنٹ آف لیمز کاس ہو جاتی ہیں اور یہ زیادہ طرح پیر ہوتی ہے 40 کی ایج میں بیسی کر یہ مسلس کی ڈیزیز ہیں مسلس جو ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی موو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یا پھر ان کے اگر باڈی کے کنٹرول نہیں رہتا اب اس طرح کی جو ہمارے پاس انہائٹنس ہیں یہ ٹرانس میٹ کیسے ہوتی ہے یہ فیملی سے اس طرح کی ٹریٹس کیسے آگے جاتے ہیں اس کے اگر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیس ون نارمل ہے ٹھیک ہے میل فی میل دونوں نارمل ہیں آپ سے پرنگ بھی نارمل ہوں گے کیس ٹو میں ہمارے پاس میل جو ہے نارمل ہے لیکن فی میل افیکٹڈ ہے ہمارے پاس بہت سنس جو ہوں گے ان میں چانسز ہیں کہ وہ فیفٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ وہ نارمل ہوں گے فیفٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ وہ ڈیزیز کو ٹرانس میٹ کریں گے کیونکہ اگر وہ جینس والٹ اگر انہائیٹ ہوں گے دیفنیٹلی وہ جو ہے کیونکہ دمینٹ ٹریڈ ہے اس طرح وجہ سے وہ ان میں ڈیز کارس ہوگی اگر میل افیکٹڈ ہو تب بھی ہمارے پاس فیفٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ وہ ان میں ڈیزیز کارس ہوگی جسٹ آپ اسی کراس کو مائنڈ میں رکھیں دیکھیں فیفٹی پرسنٹ چانسز ہیں جیسے ہی وہ جو والا جین اگر ٹرانس میٹ ہوا یہ ڈیزیز والا تو وہ جو ہیں وہ ڈیزیز کیسے افیکٹ ہوں گے ورنہ ان کو افیکٹ نہیں کرے گا سیم کیس ہیر بھی ہے یہاں پہ بھی ہے کیسری میں کیونکہ یہ ڈامینٹ ہے کوئی ایک جین بھی اگر ٹرانس میٹ ہوگا تو ڈیزیز کارس ہوگی